ہیلو دوستو اسلام علیکم کیا حال چیل ہیں آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے تو یہ آپ کے سامنے آج آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ گندہ سا پلانٹ پڑا ہے بلکل مرا ہوا اور بلکل ییلو اور خراب سا ہوا ہوا تو واقعی یہ خراب پلانٹ ہے اور اس کو ہم آج کریں گے ٹھیک مل کے آپ کے ساتھ یہ ہے ایلویرا جو کہ ہر گھر میں ہوتا ہے تو آج ہم ایلویرا کو ریوائیف کریں گے کیونکہ یہ باہر سردی میں شاید پڑا رہا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ لیکن مجھے دیا گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ سردی میں پڑا رہا ہے اور کہیں کسی پورٹ میں زیادہ پانی ہے اور وارٹنگ ہوئی ہے تو کہیں ڈرائینا اس کی وجہ سے لیف ڈرائی ہوئے میں ہے تو چلیں اسے اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کون سے پلانٹ کو کیا ہوا پودے کو اندر تو اس کی کچھ روٹس اور وارٹنگ کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں تو کچھ جو اس کی روٹس ہیں وہ ڈرائی ہوئی ہیں بہت زیادہ تو ان کو کلین کرتے ہیں اور ایک سائٹ پر رکھتے ہیں تو دوستو ان سب کو نکالتے ہیں اس میں سے یہ تیسرا پورٹ ہے اس کے فور پورٹ ہے تو جتنے بھی ہم ان میں سے بچا سکیں گے ایلویرہ کو اتنے ہم بچا لیں گے تو اس لیے میں یہ کوشش تو یہی کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹ کو بچا سکوں آگے جو ہماری قسمت تو ابھی میں اس کو واش کر کے لے آتی ہوں سارے پورٹس کو یہ میں نے واش کی ہے تاکہ اس کے جو اگر ڈرینیج ہول بند ہوئے میں ہیں تو وہ بھی کھول جائیں کوئی جراسیم جو کہ پودوں کے لیے اچھا نہیں ہیں بیکٹیریا وغیرہ وہ بھی مر جائیں تو اب ان سب کو کلین کرتے ہیں جو یہ دیکھیں تھوڑی روٹ گلیو یہ اس کو توڑ دیتے ہیں اور باقی کا پودہ ہم مٹی میں لگا دیں گے جن کے ڈرائی لیوز ہوئے ہیں ان کو ہم اتعار لیتے ہیں یہ ریڈ ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ سردی لگ جاتی ہے ٹھنڈ لگ جاتی ہے بہت زیادہ سورج میں یہ پڑے رہتے ہیں گھرمیوں میں جس کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتے ہیں تو شاید اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے اس پلانٹ کے ساتھ بہت کچھ بیٹی ہے اس کے اوپر تو اسے چلیں ٹھیک کرتے ہیں اگر ہم اس کی روٹس اتار بھی دیتے ہیں ساری اور تھوڑا سا نیچے کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم مٹی میں لگا دیتے ہیں تو بھی یہ گرو کر جائے گا اپنی روٹس کو نکال لے گا دوبارہ سے کچھ دنوں کے بعد اور دوبارہ سے گرو کرے گا لیکن اگر ہم اس کو لیف کٹنگ کے ساتھ لگانا چاہیں گے تو یہ بہت مشکل ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ ریڈو آو ہے تو دوستو یہ جو ایلوئرہ ہے یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے ایک تو یہ ایر پیوریفائی کرتا ہے ہمارے منٹلی جو ہم ڈپریشن یا کچھ سٹریس سوز کو ریلیف کرتا ہے اسے ہمیں اپنے انوائرمنٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے اپنے بیڈ روم میں سٹنگ روم میں ایسے ایریا میں جہاں ہم زیادہ ٹائم گزارتے ہیں وہاں پہ اسے ہمیں رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کی میڈیسن کے طور پہ بہت ساری اس کی میڈیسن بنتی ہیں اور اگر ہم اسے ویسے بھی کھاتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے ڈیلی میں ہم ایک سپون اس کے مطابق اس کا جیل کھا سکتے ہیں تو وہ جیل ہمارے اندر جا کے ہمارے جسم میں جو اگر کوئی بیمار ہے اس کے اندر زخم ہے تو وہ ان کو ٹھیک کرتی ہے اندر کے زخموں کو اور اس کے علاوہ ہمارے جو جو مٹاپا ہے اس کو کم کرتی ہے تو ڈیلی ہمیں ضرور یہ لینا چاہیے اور بہت ساری پرابلمز کو دور کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو اپنے چہرے وغیرہ پہ لگاتے ہیں یا کہ ہمیں کسی جگہ پہ ہمیں ایچنگ وغیرہ ہنڈ پہ بازو پہ جسم کے کسی سے پہ ایچنگ ہو رہی ہے الرجی ہوئی ہے وہاں پہ بھی ہم اس کی جہل لگا سکتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ یہ کافی بہتر ہی لگ رہا ہے کوئی اتنا زیادہ خراب نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمیں اپنی انوائرمنٹ میں اس کو بہت زیادہ رکھنا چاہیے یہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ریڈ ہوا ہے تو دیکھنا آپ کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھیں گے دوبارہ اس کی میں نیکسٹ ویک کی لگاؤں گی فوٹیج بیچ میں تو آپ دیکھنا کہ یہ انشاءاللہ صحیح ہوا ہوگا آگے جو اللہ کو منظور کہ انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے میں تو اس وقت تک کوشش کرتی ہوں جب تک کہ پلانڈ میں کوئی گرین پارڈ لاست بھی مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی تو میں آخری حد تک جاتی ہوں اور پوری اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ پلانڈ کو بچا لوں اور کافی دفعہ میں کامیاب بھی ہو جاتی ہوں کافی دفعہ بہت کم ناکام بھی ہوئی ہوں لیکن ایسا تو چلتا رہتا ہے اصل میں صحیح موسم اگر ہم چوس کر لیں صحیح موسم جیسے برسات کا بہار کا موسم ہے یہ بہت اچھا رہتا ہے کوئی بھی پلانٹنگ کرنے کے لئے ہمیں تو اس کے علاوہ جو بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے بہت زیادہ تو وہ ہمارے پلانٹس کی کوئی چینج کرنے کے لئے ریپورٹنگ کرنے کے لئے کٹنگ لگانے کے لئے نہیں اچھا ہوتا تو چلیں انڈور کی مٹی ہے جس میں پرلائٹ اور کوکو پیٹ پیٹ موس اور اس کے علاوہ فرٹیلائزر ہے آرگینک فرٹیلائزر یا آرگینک کمپوز کہلے وہ ہے تو وہ سب میں نے تھوڑا سا مکس کر گیا تھا تو تھوڑا بچ گیا تھا وہ میں نے رکھا ہوا تھا تو وہ میں اس میں ڈار رہی ہوں تو یہ جو دوسری پرانی مٹی ہے اس کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں تاکہ وہ اس میں مکس نہ ہو ساری اچھی طرح سفائی کر کے پھر ہم اس کو نئے پورٹ پر مٹی لگائیں گے نئے پورٹ پر مٹی ڈالیں گے دیکھیں اس کے ابھی بھی پابز مجھے اس میں سے مل رہے ہیں کیونکہ بہت اچھی گروہ تھی لیکن شاید تھوڑا سا زیادہ ہی نگلیکٹ ہو گیا تھا کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے ایلو ویرا اس کو تھوڑا سا یہ تھوڑا موڈی سا پلانٹ ہوتا ہے دوڑا نخرے والا یعنی اگر آپ اس کو بہت زیادہ پیار کریں گے کیر کریں گے بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ دیں گے تو یہ صحیح سے نہیں چلتا لیکن اگر آپ اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی اس پلانٹ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا تھوڑا سا تو دیکھنا چاہیے چلیں یہ مٹی کو اچھے طرح مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ میں سارے پورٹس میں باری باری مٹی ڈال لیتی ہوں تو اچھے سے مٹی ڈال لیں لیکن فول بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پورٹ کا سائز بالکل پرفیکٹ اچھا ہے تو الو ویرو کی سٹارٹنگ کی روٹس کو اتنی لمبی نہیں ہوتی ابھی تو انہوں نے دوبارہ سے کرو کرنا ہے تو اوور بارٹرنگ ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ بڑا پورٹ ہوتا تو دوستو اس کو میں انسائیڈ میں ہی رکھوں گی انڈور میں ہی رکھوں گی تاکہ اور ایسی جگہ پہ رکھوں گی جہاں بہترین لائٹ ہوگی کیونکہ ابھی ویسے تو دھیرے دھیرے موسم اچھا ہوتا جا رہا ہے تو اس موسم میں انہیں اگر ہم باہر بھی رکھ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلیں انہیں لگاتے ہیں باری باری کر کے سیزر لے آتی ہوں سیزر سے تھوڑی کٹنگ کروں گی جو کہ روٹس قراب ہیں ان کو میں نے کار دی ہے اور صاف روٹس کو میں لگا رہی ہوں تو یہ ہم نے تقریبا سارے لگا لی ہیں پودے تھوڑے سے رہ گئے ہیں ان کو بھی لگا لیتے ہیں آپ کو بس اب یہ کرنا ہے کہ ابھی جیسے میں نے یہ لگایا ہے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ابھی اس کو کچھ دن پانی نہیں دینا کیونکہ سب سے زیادہ ایلویرا کو نقصان ہوتا ہے تو پانی سے ہی ہوتا ہے اگر آور واترنگ ہو جائے تو اس کی روٹس گل جاتی ہیں پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو بچانا لیکن یہ کافی حد تک ٹھیک تھا اور ابھی بس اس کی اوپر والی حالت کی وجہ سے اسے پھینگ دیا گیا تھا کیونکہ یہ اوپر سے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا زیادہ سردی کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اب میں ایک پیک کے بعد پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اسے بھول جاؤں گی پھر میں اسے اتنے غور غور سے دیکھوں گی بھی نہیں اس کو چھوڑ دوں گی اس کی حال پہ چلیں انشاءاللہ یہ اب آگے ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر دیئے پانی کا بھی آپ کو بتا دیا لائٹ کا بھی بتا دیا اور ساتھ میں یہ کہ کس طرح اس کی کیر کی جاتی ہے اس کو بس زیادہ آور واترنگ سے بچائیں اور زیادہ گرمی ہے تو ڈریکٹ سن سے بچائیں اور باقی یہ وہ خود سے ہی بہت اچھے سے گروہ کرتا رہتا ہے اپنے آپ میں ہی رہتا ہے تو اور اوپر سے اس کی اتنے زیادہ بینیفٹ ہے کہ وہ ہمارا اگر ہم اسے گھر میں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے بالوں کے لیے سکن کے لیے مٹاپے کے لیے کسی چیز کے لیے بھی تو یہ طریقے سے اگر استعمال کیا جائے تو بہت بہترین ہے اور کبھی کبھی یہ کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں بھی کرتا تو کہ سکن پہ نہیں سوٹ کرتا کسی کے تو وہ آپ پہلے چیک کر لیں کہ آپ کی سکن پہ اگر سوٹ کر رہے تو ہی آپ اسے یوز کریں تو ہم نے تقریباً سارا لگا لیے تو بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں جتنے پپس تھے جتنے موسٹلی لگ ہی گئے ہیں زیادہ اس میں سے زائع نہیں ہوئے تو تھوڑی سی میں مٹی اوپر ڈال رہی ہوں کیونکہ جو تھوڑا تھوڑا گیپ بچ گیا ہے وہ ائر پوکٹس نہ بنے اور وہ گیپ بھی ختم ہو جائے یہ تھوڑا سا پٹک لیں تاکہ ساری یہ ائر پوکٹ ختم ہو جائے کیونکہ ابھی میں نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اگر پانی ڈالو تو وہ بابلز بن کے ائرز نکل جاتی ہے لیکن کیونکہ آج ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اس میں پانی ہم نے ایک دو دنوں کے بعد ڈالنا ہے تو اس کو اب ہم اچھی سی جگہ پہ رکھتے ہیں اور پھر آپ کو ایک ویک کے بعد کی اس کی ویڈیو میں دکھاؤں گی تھوڑی سی کہ آپ کو کیسا لگا کہ کوئی آپ کو فرق دکھ رہا ہے کیونکہ وہ دھیرے دھیرے اپنا چینج کرے گا کلر اور جو ریڈنیس اس کو سورج کی وجہ سے یا ٹھنڈ کی وجہ سے ملی تھی وہ بہت جلدی سے ختم ہو جاتی ہے تو دوستو دیکھتے ہیں یہ نیکسٹ ویک کی ویڈیو ہے دیکھیں آپ یہ آپ کو فرق لگ رہا ہے نیکسٹ ویک میں میں نے اس کو جہاں رکھا ہوا تھا ابھی زیادہ نیکس پورا ویک بھی نہیں گزرا تو دیکھیں اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا کتنا زیادہ ریڈ تھا وہ سارا ٹھیک ہو گیا اور اب یہ دھیرے دھیرے ایک بسورت پلانٹ بن جائے گا ابھی کیونکہ اتنی جلدی تو نہیں وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آئے گا اس کو ٹائم لگتا ہے سلو گروئنگ ہوتا ہے اور میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کبھی بھی کسی پلانٹ کو ایسے نہ پھیکئے گا اللہ حافظ